بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں نے بنائی ہے مونگ دال کی مگوچیاں بہت یمی اور ٹیسٹی بن کے تیار ہوئے ہیں جب آپ گوشت اور باقی سب چیزیں سبزیں ہواہ رکھا کے تھک چکے ہیں تو دال کو اس طرح سے بنائیں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کا فلیور کتنا مزبردست ہے یہ ہے مونگ دال اس کو میں نے بگو دیا تھا تین سے چار گھنٹے کے لیے اور یہ اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو ایک مکسی کے جار میں ڈال کے اچھے سے پیس لیں گے اس کو زیادہ باریک بھی نہیں پیسنا اور اس کو جو ہے ثابت بھی نہیں رکھنا تو اچھی طرح سے اس کا اچھا سا پیسٹ ہم بنا لیتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں اچھے سے پیسٹ تیار ہو چکا ہے اور اس میں تھوڑا سا میں نے پانی ڈال کے اس کو پیسا تھا زیادہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس میں ہم کچھ ڈرائے مسالوں کا استعمال کرتے ہیں یہ ہے نمک لال مرچیں اور اس میں تھوڑا سا میں ڈالوں گی ہلدی پاورڈر اور یہ ہے زیرا پاورڈر اور اس کے علاوہ اس میں گرم مسالہ پاورڈر اور سوکھا دنیا ڈال دیا ہے اور اس میں کالی مرچیں لازمی ڈالنی ہیں فلیور ڈبل ہو جاتا ہے اس سے اچھے سے اس کو جو ہے مکس بعد میں کریں گے لیکن اس میں پہلے ہری مرچیں کٹی ہوئی ڈال دیں گے اور اس کے علاوہ دو چمچ بھر کے مرچیں ڈالی ہیں اور تین چمچ بھر کے پیاس ڈالا ہے باریک چوکیا ہوا اور اس کے علاوہ اس میں میں ڈال رہی ہوں پودینے کے پتے ہرہ دنیا بھی لازمی ڈالیں اور تھوڑا سا اس میں آئل ڈال دی ہے ایک چمچ پودینے کے پتے ڈالے ہیں دنیا میرے پاس آویلیبل نہیں تھا تو آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں ہرہ دنیا ڈالنا لازمی ہے بہت اچھی سی خوشبو آتی ہے اس کے علاوہ اگر موجود نہیں ہے تو سکھا دنیا سے بھی کام چل جائے گا اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں اتنا اچھا سا اس کا بیٹر تیار ہو چکا ہے اور اس میں کچھ اور چیزیں ڈالنے کے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آئل کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے میں نے تھوڑا سا گھی کا استعمال بھی کیا ہے آپ چاہیں تو اسے ٹوٹل گھی میں بھی بنا سکتے ہیں تو ٹوٹل آئل میں بھی بنا سکتے ہیں اس بڑا رکھنا ہے اور نہ ہی چھوٹا اس طرح سے تمام کڑھائی کفل کر دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لئے پکنے دیں گے ایک سائٹ سے فلیم درمیانی رکھنی ہے نہ زیادہ ہائی فلیم رکھیں اور نہ ہی زیادہ لو فلیم رکھیں اس سے جو ہے اگر آپ ہائی فلیم پہ اس کو جلدی جلدی پکا لیں گے کلر تو آ جائے گا لیکن اندر سے مغوشہ کچھی رہ جائیں گے تو یہ دیکھیں کافی دو سے دھائی منٹ ہو چکے ہیں اس کو ایک سائٹ سے پکتے ہوئے اور دو سے دھائی منٹ ہم دوسری سائٹ سے اس کو پکا لیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم نے آئل سے نکال سیپریٹ کر دینا ہے تب تک کیلئے اس کو پکنے دیتے ہیں اچھی طرح سے اس کو پکانا ہے سائٹس چینج کر کر کے جس طرح سے ہم پکوڑے بناتے ہیں بہت ہی مزیدار سائٹس کا فلیور ہوتا ہے دال کو ہر طریقے سے بنا کے کھاتے ہیں لیکن یہ ایک بلکل نیا طریقہ ہے آپ بھی اسی طرح سے ضرور ٹرائے کریں اور اسی طرح اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیں اور ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ساتھ میں کھڑے بیل آگن کو لازمی دبائیں تاکہ میری ہر آنے والے ویڈیو آپ کو ٹائم سے مل سکے میرے چینل پر بہت سی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں اور جس طرح کی آپ چاہیں دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح میرے چینل کو فالو کریں اور اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں منگوچیاں ہماری بلکل کوک ہو چکی ہیں باقی کا جو بیٹر تھا وہ بھی اسی طرح سے فرائی کر لیا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو نیکس ٹیپ بتاتی ہوں کہ اس کے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد جو ہے ہم نے بنانی ہے گریوی گریوی کے لیے میں نے ایک کب دہی لی ہے اور دوئی تین ادھر ٹماٹر لیے ہیں پیسٹ بنا لی ہے آپ کے سامنے چلیں جی پہلے دہی میں جو مسالے ہم نے آٹ کرنے ہیں وہ تیار کر لیتے ہیں نمک ڈالا ہے لال میرچیں اور گرم مسالہ پاورڈر ہلدی پاورڈر اور اس کے علاوہ سکر دینیا اچھے سی اس کو مکس کر دیں گے کالے میرچیں ڈالیں مرضی آپ کے بناس کی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ مہوچوں میں بھی ہم نے ڈالی ہوئی ہے اس طرح سے ہم نے اس کو بیٹر کی مرضہ سے ہینڈ بیٹر کی مرضہ سے یہ چمچ کے ساتھ ہی مکس کر لیں اچھے سے اور اس کے بعد اگر چاہیں تو آپ دہی کو الگ سیپریٹ پکا سکتے ہیں چاہیں تو اس میں مکس کر دیں میں نے اس میں مکس کر دیا ہے ایک ہی ساتھ اس کو ڈال کے اچھے سے بھونڈ کے گریوی ہم بنا لیں گے یہ گریوی کے لیے بیٹر تیار کر رہے ہیں اور چلتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی ہم نے اور کون سے مسالے ایڈ کرنے ہیں اس کے بعد جو ہے گریوی کا استعمال ہم نے کس طرح سے کرنا ہے چلیں جی اسی کڑھائی میں ہم نے ادرک لسن کا پیش ڈال دی ہے اور ساتھ ہی میں میرے پاستہ زیرہ آدھا چمچ ووٹ بھی ڈال دی ہے اس کو اچھے سے کوک کر لینا ہے اگر آپ کے پاس لال مرچیں ہو ثابت تو وہ بھی ایڈ کر دیں اور نہ ہو تو اکسا کیب بھی کر سکتے ہیں تو چلیں جی اچھے سے تڑکا تیار ہو چکا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے جو ہم نے گریوی تیار کی ہوئی ہے دہی اور ٹرماتر کا مکسچر ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اور اچھے سے اس کو مکس کر دینا ہے یہاں تک کہ اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس کی جو ہے دہی اور جو ٹرماتر کا پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے اور اس کے بعد اس کی اچھے سے ہم نے بھنائے کرنے ہیں آئل میں اور یہ دیکھیں کافی ٹائم ہو چکا ہے اس کو پکتے ہوئے تقریباً 3 سے 4 منٹ میں یہ فولی کوک ہو جاتی ہے اور اس کے جو آئل ہے اوپر آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اسی دران میں نے اس میں میتی ڈال دی ہے باریک کٹی ہوئی اور اس کے بعد اچھے سے اس کی گریوی کو میں نے پکا لیا تھا اور تھوڑا سا اس میں پانی ڈال کے پھر دوبارہ سے پکایا ہے اب بھی اس طرح سے ایک کپ پانی ڈال کے دوبارہ بھون لینے کے بعد اس کو دوبارہ پکائیں اور اس کے بعد ہم نے منگوچیاں ایڈ کر دی ہیں چند امونگ ڈال کی اور اس کے بعد ہی ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا مزید پانی ڈال دیا تھا تاکہ جو ہم نے منگوچیاں دال کی ڈالی ہوئی ہیں وہ اچھے سے گل جائیں اور کیونکہ یہ پانی اور جو گریوی ہے بہت زیادہ ابزورب کر لیتی ہیں آپ اس میں پانی تھوڑا زیادہ رکھئے گا گریوی کے لیے اور اچھے سے اس کو بائل ہونے دیجئے گا کیونکہ دال صرف ہم نے آئل میں پکائی تھی تو اس کو اس طرح سے پکانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے پانی ڈال کے اچھے سے ککا لیا اور چھوڑ دیا اس کو پانچ میٹ کے لیے ہلکی آج پہ ہری میرچہ اور ہرا دنیا ڈال کے اس کو گانیشنگ کریں اور اس کے بعد پلیٹنگ کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی اور زبردست ہی ہماری مونگ دال تیار ہو چکی ہے آپ بھی اس طرح سے گھر میں بنائیں انجوائے کریں امید ہے آپ کے گھر والوں کو یہ ریسپی اور اس طرح کے مزے مزے کے کھانے بہت کرتے ہیں تاکہ آپ فیڈ بیک دیں اور مزید ہم اچھا کام کرنے کی کوشش کریں چلیں جی ملتے ہیں کسی اچھی سی نیکس ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے جازتے ہیں اللہ حافظ